سر سپاہ سالار کی جو اقدامات ہیں جو کام انہوں نے کیا ہے کہاں سے شروع کریں کہاں سے ختم کریں ایس آئی ایف سی سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل پچیس ارب سے زائد کی انویسمنٹس آ رہی ہیں ایم او یو سائن ہو گئے ہیں یو اے کوئیت کتر بہرین سعودی عربیہ اس کے علاوہ سر سٹاک مارکٹ ایک سٹھ ہزار کی کیسی ہنڈرڈ انڈیکس ایک سٹھ ہزار کی سطح عبور کر گیا بہت بڑی بات تھی ڈالر کنٹرول میں آیا پیٹرول کنٹرول میں آیا سمگلنگ کم ہوئی ساتھ ساتھ غیر قانونی لوگ جو مقیم تھے پاکستان میں ان کو ملشن نکالا گیا تو اتنی ساری ایچیومنٹ میں حیران ہو حضور کے کوئی سیویلین گورنمنٹ کی پانچ سالہ حکومت میں نہیں ہوتی جو ہمارے سپاہ سالار نے ایک سال میں کر کے دکھا دی بگیڈل صاحب یہ بہت بہت شکریہ صلی اللہ روانہ رہی پاکستان عامی جو ہے وہ بہت بڑی فوج ہے نمیریکل ہی نہ ہو لیکن ڈیٹرمنیشن اور کمیٹمنٹ کے وائز میں آپ کہہ رہا ہوں اور اس میں رینک اور فائل پر جو آپس میں کوارڈلیشن ہے اور جو سنکلائزیشن اور کمانڈ کے ذریعے جو لوگ کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیشہ فوج میں جو پروفیشنل فیلد ہے اس کے اندر ڈیلیور کیا ہے اور کوشش کیا ہے کہ جو کام وہ کریں جو ملک کے لئے فائدہ مند ہو چکے جیسے آپ اسی سے جوڑا لیڈ دیتے ہوگر ماضی میں جائیں گے تو آپ ضرب ایلپ میں جائیں گے آپ سواج جائیں گے آپ باجور جائیں گے آپ اور اگرین ایجنسی جائیں گے آپ ان علاقوں میں جس طرح جہشت زردی کا خاتمہ کیا گیا اور جس کے لیے پاکستان عامی نے بہت قربانیاں دیں اور آج تک وہ چیزیں قربانیاں جائیں وہ آپ کے سامنے بہتی نظر آ رہی ہیں تو اسی کانٹیوٹی میں جب آپ چلتے ہیں تو پاکستان کے اوپر انٹرنل تھریڈس بھی بہت سارے ہیں اور ایکسٹرنل تھریڈس بھی بہت سارے تھے اور آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا اس میں پاکستان آپ سے پتا ہے ابھی کوئی دیشت زردی میں جو اضافہ ہوا ہے صرف اگر آپ اس میں سرسائج بومبی میں دیکھ لیں تو پائی پنگر پرسنٹ سرسائج بومبی میں اضافہ ہوا ہے اور سکسٹی پرسنٹ انٹیز ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے پوائنٹ اوٹ کیا جن چیزوں کو اس میں تھی ڈالر تھا اس میں پیکٹرل ہے اس میں انفلیشن ایک بہت بڑی سویل ہے پاکستان کے اندر پاکستان کا فرن ایسٹین لیزرو آپ نے دیکھتا کہ وہ تری بلین دالر سے بھی نیچے پہنچا ہے اب یہ ساری پولیکٹیکل میس ڈوئنگ سی یعنی جو پی ڈی ایم اس کا مطلب ہے جو آپ یہ پوائنٹ اوٹ کر رہے ہیں وہ اس چیز پر مہر پر رگاتی ہے کہ پی ڈی ایم کی ایک گارمنٹ سی جس نے ملک کو تباہ برباد کر دیا اور وہاں پہ آپ کی اکانومی پہنچ گئی کہ ہم کو ڈر لگ رہا تھا کہ پاکستان دیکھولٹ اسٹیج میں پہنچ جائے گا اب اس کے لئے کیا حل تھا اس کے لئے حل یہ تھا کہ اب وہ پولیٹیشن کو ڈیلیور نہیں کر سکے چہباز شریف ایڈ بھی نے فیلیور اتھاگ ڈار ایڈ بھی نے فیلیور لاول بٹو نے جو کچھ کیا یا باقی پارٹ جو نہیں کیا وہ آپ کی نظر کے سامنے کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ڈالر جو ہے اب اسٹیبلائیز ہو گیا ہے پیٹرول کی قیمت پہ اب اسٹیبلائیز ہو گئی ہے یا باقی انفلیشن کے اوپر جو سرٹی نائن پرسن سے بھی زیادہ انفلیشن پوائنٹ انفلیشن تو خیر ابھی بھی اسی طریقہ اکار سے جاری ہے کیونکہ ڈالر کی قیمت جب نیچے آئی یا پیٹرول کی قیمت نیچے آئی اس کا فائدہ عوام تک ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہوا ہے لیکن بارل ایس آئی افسی کا آپ نے ذکر کیا آج سہودی عرب نے جو تری بلینڈ ڈالر پہ پڑے انسلوم کو انہوں نے رول آن کر دیا اگلے خواہد کے لیے سٹیٹ بیک کی سٹیٹمنٹ آئی ہے تو ان تمام چیزوں نے جو آپ فائدہ جس کے اس طرف آپ ہون اس نے پاکستان کی اکانومی کو ایک میں بھی بھی اس کو ٹیمپریری کہوں گا کیونکہ بلون بارگ ابھی بھی کہہ رہا تھا کہ ڈالر کی ٹیمہ جنری کے انٹ تک جو اوپر جائے گی